اسی لیے محدثین سے اکار بن نہیں پڑتا صرف لفظوں کے معنی بدلتے پھرتے آئیں یہ کہنے کی جرت کسی میں نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا رسول نے یہ نہیں کہا تھا سب کہتے ہیں ہاں کہا تھا کیا کہا تھا قادم انکنت مولا وحاد علی مولا مگر مولا کے معنی دوست کے ہیں آقا کے نہیں آئیں یہ تو آپ کے ذوق کی بات ہے حضرت علی کو مولا کیوں کہتے ہیں مولا کا مطلب عربی میں ہوتا ہے دوست بہت سارے معنی آتے ہیں مولا کا مطلب کارساز مشکل کشابی ہے اس معنی میں تو شرک ہے مولا کا مطلب دوست بھی یہ جو ہم مسجد کے امام کو مولانا کہتے ہیں یہ بھی تو مولا سے نکلا ہے مولا کا مطلب ہمارے ہمارے مولا تو مولا کا مطلب دوست محبوب تو حضرت علی ہم سب کے محبوب ہیں تو مولا علی کہا دی ہے چلتا ہے ہمارے کے technologies کیا کہا تھا کیا کہا تھا مگر مولا کے معنی دوست کے ہیں آقا کے نہیں آئے یہ تو آپ کے ذوق کی بات ہے کہ آپ رسول کو آقا سمجھتے ہیں یا دوست علی کے بارے میں فیصلہ بات میں کیجئے گا پہلے رسول کی بات ہے رسول نے کہا من کندو مولا میں جس کا مولا ہوں پہلے اس کا ترجمہ کیجئے میں مکتب کا طالبین ہوں بھائی میرا حافظہ قوی نہیں ہے میں زیادہ نہیں جانتا مجھے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیجئے پہلے ٹکڑے کا ترجمہ سمجھائیے جب رسول نے کہا من کندو مولا میں جس کا مولا ہوں رسول نے کہا میں جس کا مولا ہوں آپ رسول کو رسول سمجھتے رہے یا دوست رسول کو حاکم سمجھتے رہے یا دوست رسول کو آقا سمجھتے رہے یا دوست جو رسول کو سمجھتے رہے وہی علی کو سمجھئے آپ نے دوست سمجھا ہوگا دوست سمجھتے رہیے ہم نے رسول کو آقا مانا ہم علی کو آقا مانتے ہیں اسلام میں اور مذہب میں حضرت علی المرتضی مسلمانوں کے دوست ہیں اس کو اس معنی میں نہیں لیا جا سکتا جس معنی میں بندہ یہ بیان کرے کہ دیکھیں اس کا مطلب یہ نکلتا ہے یا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں حلز کروں گا اگر اس کا مطلب آقا آپ لیتے ہیں کہ اس کا معنی آقا ہے اور صدار ہے دوست نہیں ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی مخالفت ہے کیوں؟ حضور کے فرمان میں مولا کا مطلب وجود ہے کہ مولا کا مطلب کیا ہے من کنت مولاہ فائلی جو مولا پہ حدیث ختم نہیں ہوتی حدیث آگے بھی جاتی ہے اللہم والی من والاہ وعادی من آدہو اللہ جو اس کے ساتھ دوستی رکھے تو اس کے ساتھ دوستی رکھ جو اس کے ساتھ دشمنی رکھے تو اس کے ساتھ دشمنی رکھ تو حضور نے تو اس کو دوست کے معنی میں لیا ہے جو حدیث حضور خود بیان فرمارے ہیں اور حضور اس کو دوست کے معنی میں لے رہے ہیں اور میں کسی غیر کی دلداری کے لیے اس کو آقا کے معنی میں لے لوں تو میرے خیال میں میں پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کی تابداری نہیں کر رہا مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کو دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے اس لئے معنی بندہ وہ کرے جو معنی ہونا چاہیے ورنہ ایک لفظ ہے اس کے کئی معنی تو یہ جو پھر آیت ہوئی ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسیم اس کا مطلب کیا ہوا نبی علیہ السلام آقاں ہیں سرپرست ہیں یا ولی ہیں چھیا ولی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں سارے مومنین کے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بولنا نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو اب اگلی بات بتانے لگوں کہ نبی علیہ السلام کے بعد پھر اس امت میں جس کو مولا کا لکم ملے نا ان معنوں میں وہ مولا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وعلیہ السلام مکرم اللہ وجہ الكریم اور وہ غدیر خم کی حدیث ہے اس موقع پہ جب یہ فرمایا نا تو آپ الاسلام نے مولا علی کو بلا کے اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو اور اس سے پہلے آپ الاسلام نے سورہ عذاب کی آیت نمبر چھے تلاوت کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسیم نبی سرپرست ہیں حق رکھتے ہیں جانوں سے بھی بڑھ کے امتیوں کے اوپر کیوں امتیوں کا کام ہے کہ نبی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیں اتنا حق ہے اپنے ماباپ اولاد سب سے بڑھ کے عزیز سمجھنا ہے جو بغاری مسلم میں عدیث ہے سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں یہ آیت آپ نے تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق کے ولایت یا حق کے سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو سب نے کہا بلا یار تو آپ مجھے بتائیں آپ تمہید تو یہ بنا رہے ہیں حق کے ولایت والا سرپرستی والا تو تارجمیل صاحب نے جب مولا کا ترجمہ یہ کر دیا تو سارے پنجے جھاڑ کے ان کے بیشے پڑھ گئے کہتے ہیں اپنی طرف سے اپنی طرف سے کہاں ہیں نبیل اسلام کہہ رہے ہیں نبی اولا بالمؤمنین من انفسیم نبیل اسلام اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں سرپرست ہوں سارے مومنین کا تو آپ نے جب یہ آئے تلاوت کی سب نے کہا بلا یار رسول اللہ کوئی شک نہیں تو آپ نے پھر فرمایا من کنتو مولا ہو پھر جس جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں فعلی مولا ہو پھر علی بھی اس اس کا مولا ہے اور پھر آپ نے اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے اور سر اس سے بڑھ کے تو مسلم کی حدیث ہے ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق پھر جو فضائل سعب آمد بیرحمبل کی کتاب میں جو دو حدیثیں ہیں مولا علی سے موقوفا کہ انہوں نے فرمایا کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور دو فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں اب لوگ خود فیصدہ کریں گے کہ یہاں پہ مولا کا مانا کیا ہے جب یہ آیت پڑی جاری ہو اور بلکہ مسند احمد میں الفاظ ہیں ہمارے نزدیک تو وہ حصہ ضعیف ہے لیکن کتنے محدثین ہیں جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں انکلوڈنگ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ کہ جب نبیر اسلام نے یہ فرمایا تو سیدنا عمر نے آکے حضرت علی کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو آپ تو سارے مومنین کے مولا بن گئے ہیں تو حضرت عمر جب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مبارک ہو آپ مولا بن گئے ہیں تو حضرت عمر کو بھی پتا تھا میں مولا ہوں تو حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا مولا تو تم بھی اس سارے صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے حضرت عمر خود مولا نہیں تھے کیا تھے تو وہ علی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو آپ تو سب کے مولا بن گئے وہ سارے وہ یہی والے مولا بنے نبی اولا بالمومنین من انفوسیم نبی نے فرمایا من کنتم مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا سردار جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں لیکن آپ سوچ سمجھ کے مینول طریقے سے باقاعدہ ترجمہ کیجئے اور ہمیں بتائیے یہ چار لفظوں کا جمعہ من کنتو مولا فہادا علی مولا ترجمہ شروع کہاں سے کرے ہیں آخر سے فہادا علی ان سے یا من کنتو سے من کنتو سے نا تو من کنتو مولا رسول نے کہا من کنتو مولا میں جس کا مولا ہوں اب ترجمہ کیا کریں یہاں پر رسول کو کیا سمجھیں رسول کو کیا سمجھیں آقا سمجھیں مالک سمجھیں سید و سردار سمجھیں یا دوست آپ کیا اور آپ کی دوستی کیا ہم اور آپ اس قابل ہیں کہ رسول کے دوست کہلائیں ابراہیم کا دوست تو خدا ہو مصطفیٰ کا دوست آپ اور ہم ابراہیم کا دوست تو اللہ ہے اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے ابراہیم کا دوست خدا ہے اور مصطفیٰ کا دوست ہرائرہ غیرہ غلامی پہ ناز کرو وہ بات کہو جو تمہارے موں پہ جچے غلام ہو غلام بن کے رہو غلام ہو غلام بن کے رہو کلمہ گو ہو کلمہ گو بن کے رہو اپنی ہاتھ میں رہو ورنہ جہنم میں جاؤ گے